اس کیس کو لڑ رہے ہیں بتائیے گا آپ کے پاس انفرمیشن کیا ہے کیا واقعی طور پر ایسا ہی ہوا تھا یہ جو دلیل دے رہے ہیں خاجہ حارس یہ سٹرونگ ہے دلیل دیکھئے جو خاجہ حارس دو گرانڈز کے اوپر اس وقت کیس فائٹ کر رہے ہیں اور پہلا یہ ہے کہ نیب جب بھی کسی کو نوٹس جاری کرتا ہے تو اگر تین نوٹسز کے جواب میں کوئی پیش نہ ہو یا جواب نہ دے تو اس کے اوپر مورنٹ جاری کیا جاتے ہیں لیکن یہ اپنی لوگیت کا مختلف منفرد کیس ہے کیونکہ اس کیس میں ایک نوٹس ہوا اس کا عمران خان نے جواب دیا اور اس کے بعد مورنٹ چاری کر دیئے گے تو یہ پتاریں ہیں خاجہ حارس عدالت کو کہ یہ جو پریکٹس ہے اور جو قانون میں بھی درج ہے نیب آرڈنز میں اس میں بہت واضح ہے کہ جب بھی کال اپ نوٹس ملزم کو جاری کیا جائے تھا تو تین موقع اس کو ضرور دیے جائیں گے کہ پہلا نوٹس جائے گا اگر اس کا جواب نہیں دیتا تو دوسرا نوٹس جائے گا اور دوسرا نوٹس کا جواب نہیں دیتا تو پھر تیسا نوٹس جائے گا اور اگر تینوں نوٹس میں جواب نہیں دیتا یا تعاون نہیں کرتا تو پھر وارنٹ جاری ہوں گے لیکن اس کیس میں عمران خان کو ریکرڈ بن نیب نے مانا کہ ایک نوٹس جاری کیا اور اسی نوٹس کے جواب میں ہی جب عمران خان نے خاطر لکھا تو اس کے بعد اگلی جو تاریخ کی یکم میں ہی اس کو وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گے لہٰذا یہ نہ صرف جو فیر ٹرائل کا حق ہے اس سے محروم کرنے کی کوشش ہے بلکہ یہ بنیادی آئینی حقوق کی بھی اقلاف کر دی ہے لہذا نیب کے کال اپ نوٹس اور نیب کے جو وارنٹ ہے اس کو کل ادم قرار دیا جائے یہ کہا فوجہ حارس نے اور دوسرا جو ان کی استعداد ہی کہ جو نیب قانون میں جب تبدیلی ہوئی ہے اس کے بعد بھی نیب کی انکوائری سے انویسٹیکیشن میں جب کنورٹ کیا جائے گا تو اس کا بھی ایک پورا پروسس ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ ملزم کو نیب کی انکوائری ریپورٹ دی جائے گی اور اس کو بتایا جائے گا لیکن یہاں پر نیب نے نہ صرف بات کو چھپایا بلکہ ملزم کو بتائے بغیر ہی یہ انکوائری کو انویسٹیکیشن میں کنورٹ کیا گیا اور پھر اچانک ہی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے گئے انہوں نے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد کیونکہ برنیتی تھی اور بنیادی مقصد امران خان کو گرفتار کرنا تھا نہ کہ قانون کے مطابق انکوائری یا انویسٹیکیشن کو مکمل کرنا تھا سو اس وقت خواجہ حارس جو ہے وہ پھر دلائل مکمل کر چکے ہیں اب ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جانگیر خان جدون دوستم پر آ چکے ہیں اور اب انہوں نے اپنے دلائل شروع کر دی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آمیر آپ ساتھی رہے گا دارت میں نماز جمعہ کے وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو خواجہ حارس نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ امران خان کی زمانت قبل از گرفتاری اور حفاظتی زمانت کی درخواست ہے ہم نے ایک اور درخواست میں انکوائری ریپورٹ کی کاپی مانگی ہے ہم چاہتے ہیں کہ نیب کو انکوائری ریپورٹ کی کاپی فرام کرنے کا حکم دیا جائے اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر امران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے امران خان کی عبوری زمانت منظور ہو چکی ہے وقفے کے بعد دوبارہ سماعت کا آغاز ہوا اور کچھ ہی دیر میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے دالت کی جانب سے اور امران خان کی عبوری زمانت منظور ہو چکی ہے اور اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبرات تک پہنچا رہے ہیں امران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے دو رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا ایک اس سماعت میں وقف آیا وقفے کے بعد دوبارہ جب سماعت کا آغاز ہوا تو خاجہ حارس کی جانب سے دلائل دیے گئے اور پروسیکیوٹر کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے اور اس وقت عمران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے تو اہم خبر بڑی خبر اس وقت کی آپ تک پہنچا رہے ہیں عمران خان کی عبوری زمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے عدالت میں نماز جمعہ کے وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو خاجہ حارس کی جانب